دوستو کہتے ہیں کہ اگر دو دیسوں کے بیچ میں ید ہوتا ہے تو ایک دن کا جو ید ہے اس دیس کو لگ بگ لگ بگ ایک سال پیچھے لے کے جاتا ہے تو یکرین اور رسیہ کے ید سے تو آپ واقف ہیں ہی دوستو لگ بگ آج دس دن ہو چکے ہیں تو کافی یہاں پہ ید اور کافی سینک اور عام ناغرک بھی ان دونے دیسوں میں ہی یہاں پہ مارے جا چکے ہیں تو بات کریں گے دوستو آج اس گرمی اور نرمی والے ماحول میں جہاں پہ سیر مارکٹ رسیہ کا ستر پرسنٹ تک ٹوٹ چکا ہے یعنی کہ انویسٹرس کو کافی لوس وہاں پہ ہو چکا ہے لیکن اگر ہم بات کریں دوستو بھارت کی تو بھارت میں بھی کئی لاکھ کروڑ روپے کا نویسکو کا نقشان ہو چکا ہے ان کا پیسہ ڈوب چکا ہے گرتے ہوئے اس مارکٹ کی وجہ سے لیکن دوستو کچھ ایسے سٹوکس بھی ہیں جو لگا تاریہاں پر منافع دے رہے ہیں تو آج ہم ایسے ہی ایک سٹوک کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو ماتر پیتالیس دنوں میں دوستو دو روپے سے اور بائیس روپے پہنچ گیا ہے کہنے کو تو دوستو یہ پینی سٹوک ہے لیکن اب پینک نہیں ایک سوپر سٹار سٹوک بن چکا ہے ایک لاکھ اگر کسی بھائی نے انویسٹ اس میں کیا ہوتا حالانکہ پہلے تو ہمیں پتا ہوتا نہیں ہے کہ کس میں انویسٹ کرنا ہے اگر پہلے کسی بھی ایسی ہمیں سورچ مل جائے کہ ہمیں پتا لگ جائے کہ آج اس سٹوک میں تیجی آنے والی ہے تو سب کچھ وہاں پہ ہم اپنا داؤں پہ لگاتے ہیں اور اچھا کچھ منافع کما سکتے ہیں لیکن دوستو ایسی کوئی مسین آج تک پیدا ہوئی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا دے کہ کل اس سٹوک میں ہمیں تیجی تیکھنے کو مل سکتی ہاں کچھ یہاں پہ فنڈامینٹلز ہوتے ہیں کچھ خبریں ہوتی ہیں کچھ کمپنیوں کی ڈیل ہوتی ہیں تو اس کے آدھار کے اوپر آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کل اس سٹوک میں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے کئی بار کیا ہے دوستو ستر سے اسی پرشنٹ تک وہ بات صحیح بھی رہتی ہے یعنی کہ جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ جو ویسلیشن کرتے ہیں سٹوک کا کہ تیجی کہاں پہ بن رہی ہے نرمی کہاں بن رہی ہے کس سٹوک میں ہمیں اچھا ریٹن مل سکتا ہے تو ستر اسی پرشنٹ تک وہ صحیح رہتا ہے تو بات کریں گے آج ایک ایسے سٹوک کے بارے میں جو دو روپے سے بائیس روپے ماتر پیتالیس دنوں میں پہنچا ہے ایک لاکھ اگر کسی انویسٹر نے اس میں انویسٹ کیا تھا تو وہ اب دس لاکھ روپے ہو چکا ہے کمپنی کیا کرتی ہے کیا اس کے فنڈامینٹلز ہیں اس کا quarter ending result کیا ہے year on year اور quarter on quarter result اور کیا ہمیں progress اس میں دیکھنے کی مل رہی ہے کیا کمپنی کے ساتھ ایسی ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ماتر پیتالیس دنوں میں یہ لگ بگ ہجار پرسنٹ تک کا اس نے ریٹن دیا ہے تو ساری چیزیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ہے نہ ہی اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولا ہے تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہو دوستو grow app کے مادیم سے عادیتہ برلا منی کے مادیم سے ایک اور یہاں پہ description آپ کو مل جائے گا دوستو جیرودہ کا لنک سبھی کے مادیم سے آپ اپنا اکاؤنٹ کھولوا سکتے ہو اکاؤنٹ کھولواتے ہی دوستو grow app کے مادیم سے اگر کرتے ہو تو سو روپے کا آپ کو بونس بھی ملے گا اور عادیتہ برلا منی ایڈلویس میں جیرودہ میں کھولواتے ہو تو آپ کو بروکریس چارجز میں کچھ ڈسکاؤنٹ ٹیکنک مل جائے گا تو لنک ڈسکرپسن میں ہے تو جائیے اور اپنا ریجسٹریشن آج ہی کیجئے تو دوستو جیسٹوک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں چار مارس 2022 کی اگر ہم بات کریں تو لگ پک چارزار چانسو پچاس کونٹیٹی کا ٹریڈ کیا گیا تھا اور سبھی کی سبھی ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ ڈیلیور بھی کی گئی تھی تو اچھے سنکیت ہیں دوستو لیکن آگے کیا اس میں ہمیں تیزی دیکھنے کو ملے گی یا نہیں یہ ایک بڑا سوال یہاں پہ بنتا ہے تو چلیے ایک ایک کر کے ساری چاہیے ڈیٹیل میں اس سٹوک کے بارے میں جانتے ہیں کون سا سٹوک ہے اور کمپنی کیا یہاں پہ کرتی ہے اور فنڈامنٹل اس کے کیا ہے چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھئے یہ مارکٹ کیاپ جس کمپنی کا ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں ایک سو پندرہ کروڑ کا ہے اور ابھی حال فلال اس کا پرائز جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اکیس روپے اور نبے پیسے کے آس پاس جل رہے ہیں اور ففٹی ٹو ویک کا لو اور ہائی اکیس روپے نبے پیسہ اور پینتیس پیسے کا لو ہے یعنی کہ ایک سال پہلے بھی یہ سٹوک پیتیس پیسے کا تھا جو لو ہے اس کا ففٹی ٹو ویک کا وہ ہی اس کا سٹارٹنگ یعنی کہ ایک سال پہلے کا پرائز تھا تو کافی یہاں پہ پر پروگرس دکھائی ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو لگ بھر پانچ ازار شے بھی زیادہ پرسنٹ کا کمپنی نے ہمیں گروتھ دکھایا ہے تو نام جان لیتے ہیں دوستو کیونکہ نام جان کے کسی کا آج تک بھلا ہوا نہیں اور نہ ہی اس نے ایک بھی چوننی کمائی ہے کیونکہ دوستو فنڈامنٹل جاننے اور اس کی کیا خبریں یہاں پہ نکل کے آرے اس کے بارے میں جاننا جروری ہوتا ہے نام جاننے سے آج تک کسی کا کچھ بھلا نہیں ہوا ہے تو نام ہے دوستو کمپنی کا کیسر کورپوریشن لیمٹیڈ تو کمپنی کرتی کیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے تو سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے دوستو کمپنی کیا ہے دوستو یہاں پہ پرنٹنگ کا اس کا بزنس ہے اور انجنیرنگ سرویش بھی یہاں پہ پروائیڈ کرتی ہے تو یہ دو اچھی بات ہے دوستو کی کمپنی کا جو منیجمنٹ ہے وہ بھی اچھا ہے اور کمپنی پرنٹنگ کا بزنس اور انجنیرنگ سرویش کا اس کا بزنس ہے لیکن دوستو پی ریشو تھوڑا سی اس کا زیادہ ہے چوبون کا جو کی اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کمپنی کا حال فلال جو بھی شیئر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ شیئر پرائیز لگ بھائیس روپے کے اسپاس وہ تھوڑا سا آپ کو مہنگا دیکھنے کو مل رہا ہے بھاگے دوستو بک ویلیو ڈیڑھ روپے کی ہے تو ہم آپ کو پہلے کی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ کسی بھی کمپنی میں اتنا دم خم رہتا ہے کہ اپنی بک ویلیو سے دس گناہ تک ٹریڈ کر سکتی ہے تو اس کمپنی کا جو بک ویلیو ہے وہ پندرہ یعنی کہ ڈیڑھ روپے کے اسپاس ہے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر سکتے ہیں کہ دوستو پندرہ روپے تک ٹریڈ کر سکتی ہے لیکن دوستو ابھی اوڑی بائیس روپے کے اوپر چل رہی ہے تو اس سے اوپر کمپنی اگر اس کے فنڈامینٹل سٹرونگ ہے تو ہی جائے گی اور اس کے بعد میں بک ویلیو بھی دھیرے دھیرے کمپنی کی شیفٹ ہوتی ہے تو یہ چیز ہے کمپنی نے بونس آج تک دیا نہیں ہے دوستو لیکن ریٹن اون کپیٹل ایمپلوئیڈ این ریٹن اون اکویٹی دونوں ہی کافی بہترین 1915-16% کے اسپاس دیکھنے کو یہاں پہ آپ کو مل رہی ہے تو یہ تھے دوستو کچھ فنڈامینٹلز لیکن اس سے پہلے آپ کو گراف دیکھنا یہاں پہ ضروری ہے میں ایک مہینے کا آپ کو یہاں پہ گراف دکھا رہا ہوں ایک مہینے پہلے جو کمپنی کا پرائز ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا دوستو وہ تھا لگ بگ یہاں پہ یعنی کہ لگ بگ لگ بگ ایک مہینے پہلے آپ کو یہاں پہ چار روپے کے اسپاس ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ابھی حال فلال یہاں پہ 21 روپے کے اسپاس کمپنی اپنا ٹریڈ کر رہی ہے ٹھیک دوستو اس کے بعد میں اگر آپ کو چارٹ دکھاؤں یہاں پہ پچھلے تین مہینے کا تو تین مہینے پہلے کمپنی جو ٹریڈ کر رہی تھی وہ دوستو یہاں پہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک روپے ستہائیس پیسے کے اسپاس اور ہم بات کریں پچھلے ایک سال پہلے تو کمپنی کا جو ٹریڈ ویلیو تھا وہ تھا بائی آلیس پیسے کا اور ابھی کمپنی ٹریڈ کر رہی ہے دوستو 21 روپے نبی پیسے کے اوپر تو پروز این کونز آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو باقی ہم دیکھیں گے دوستو اس کے کواٹریننگ ریزلٹ ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ابھی لیٹس جو اس کا کواٹریننگ ریزلٹ دسمبر 2021 کا ہے اس میں سیلز کمپنی نے دکھائی ہے 6.97 یعنی کہ لگ بک 7 کروڑ کے اسپاس کی اور 7.62 کروڑ کا ایکسپینس میں یہاں پہ کمپنی نے کیا ہے یعنی کہ نیٹ پروفیٹ جو ہے کمپنی کا بلکل مائنس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو ایک چیز یہاں پہ نوٹیس کرنے والی ہے اگر آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کرو کہ لگاتر لگاتر یہاں پہ یہاں سے آپ کو لگاتر کمپنی میں سیلز میں گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ کمپنی سیل کر رہی ہے تو اچھی بات ہے 21 روپے 22 روپے کے اوپر جو بھی ٹریڈ کمپنی کر رہی ہے وہ نکٹ بہوش ہے وہ آپ کو 50 روپے 60 روپے بھی دیکھنے کو ملے گا اگر ہم کمپنی جب سے شروع ہوئی ہے تب سے لے کہ ابھی تک اس کے فنڈامنٹلز کی بات کریں تو سیلز میں لگاتر یہاں پہ ہم نے گروہ دیکھا جو کہ دیکھ سکتے ہو آپ 4 کروڑ 3 کروڑ 17 15 18 21 24 22 کروڑ اور بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 22 21 16 اور ابھی حال فلال لگ بخ 23 کروڑ کے اسپاس کا کمپنی نے یہاں پہ اپنا نیٹ سیل یہاں پہ دکھایا ہے سال 2021 میں اور نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو وہ بھی ہمیں ایک دو جگہ کو چھوڑ کر ہمیں پلس میں ہی آپ پہ دیکھنے کی مل رہے تو کمپنی مطلب کی دوستوں شیل کر رہی ہے یعنی کہ گروہ کمپنی میں ہے دمکھم کمپنی میں ہے انویسٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو اتنی امید مت کرنا دوستوں کہ جو ابھی پچھلے 45 دنوں میں اس نے ریٹن دیا ہے ایک لاکھ کا دس لاکھ بنایا ہے وہ آپ کو اگلے 45 دن میں بنا کے دے گا اس کا بلکل بھی آپ ایکسپیکٹ مت کرنا دوستوں کیونکہ ابھی 22 روپے کے اوپر شیر چل رہا ہے ہاں جرور یہاں پہ 30-35 روپے اگلے ایک مہینے میں 45 دن میں یہ جا سکتا ہے کنٹینیو کمپنی کا شیر میں جو ہے اپر سرکیٹ بھی دیکھنے کو ہمیں مل رہے تو موقع اچھا ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جرور انویسٹ کیجئے لیکن زیادہ اماؤنٹ نہیں کیجئے دوستوں کیونکہ کمپنی کا جو اگر ہم بات کریں فنڈامینٹل اب یہ حال فلال اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ اس میں آنکھ بند کر کے ہم اس کے اوپر بروسہ کر کے پیشے لگائیں اور شیر پیٹن کی بات کریں دوستوں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کمپنی کے شیر پیٹن کے بارے میں پرموٹرز کی ہولڈنگ جو ہے کافی سمیے سے یہاں پہ لگ بک 60% کے ایس پاس ہے پبلک کا بھی 40% کے ایس پاس اس کمپنی کے جو آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے پوری نیوز یہاں پہ چیک کی سب جو گئے انٹرنیٹ کے اوپر بھی سرچ کیا کمپنی کے ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے چیک کیا لیکن کمپنی کو کہاں سے کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے دوستوں اس کے بارے میں کوئی پکتہ جانکاری نہیں مل پائیے کمپنی کا سیل یہاں پہ بڑا ہے لیکن کس جریعے سے بڑا ہے اس کا ابھی تک کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں آیا جب بھی کوئی اس کے بارے میں نئی انفرمیشن آئے گی تو ضرور آپ کو ویڈیو کے مادم سے بتا جائے گا تب تک کے لئے کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو اس شیر میں آپ تھوڑا سا ضرور انویسٹ کر لیجئے گا ملتے دوستو نئے ویڈیو میں جائے ہنجہ بارتونے ماترم جائے جوان جائے کسان